بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے وی لاغ بروقت دیکھنے کو مل سکیں تو جی خان صاحب جیڑا کیس اتنے کیس تھے پچھلا ایک مہینہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا کیامت ٹوٹ پڑی ہے اور کل اس ملک میں کیا ہو جائے گا اور اتنا جناب کی فیصلہ آ جائے گا چیف صاحب یہ ناؤنس کرتے تھے کہ جناب اس کا تو ہم حکم دیں گے اس کا تو ہم دیں گے اب ہر چیز جو ہے وہ غیر مجینا مدد کے لیے ملتے بھی باست ان کو کہیں اور سے حکم آ گیا نا بہت اپنا تتے نا نا اپنا یہاں پہ سب اپنا اپنا سوچتے ہیں یہاں پہ پچیس کروڑ عوام کا کوئی نہیں سوچتا ہے تو ابھی جو ہے وہ اپنا اس کا کیس کا کیا ہوا ہے یہ جو ہے یہ جو وہ انہوں نے ایک جو ہے کہ ہی چل رہے ہیں نہیں ایک تو یہی جو ہے یہ جو ایک بل تھا جو پرسیجر اللہ بل کل وکیل صاحب کو کہہ رہے تھے کہ وہ کانون سازی کر لی ہے اور یہ ہو گیا ہے آج اس کے خلاف جو ہے وہ بینچ بنا دی ہے اور پھر وہی خود موجود ہیں اور وہی منعیب اختر اور وہی ہے جازو الہسن دیکھنا وہ ایک جو تھا جس پہ حکومت دیں ظاہر ہے کہ ہر بندے کو تشویخ چیز جسٹس آف پاکستان کی ساس جو ہیں ان کی جو ہے گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے ٹیپ ہوئی ہے کہ وہ میں کہتی ہوں اس کے ساتھ پھر ہی طرح دوسرے جاج کے بارے میں تھی کہ یار وہ اپنا ٹرک آف کے گھر کے باہر پہنچ گیا ہے لیکن وہ اشارتا یہی تھا کہ جناب مال پانی پہنچ گیا ہے اور امنیب اختر جازو الہسن ان تینوں پر بہت زیادہ اعتراضات ہیں ہر بینچ پر اور وہ جو کمیشن بنایا گیا تھا کہ یار تیکلقات کر لی جائے اس میں جسٹس فائد عیساء اور دول سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججیز تھے سینی ارترین ان کو انہوں نے شامل کیا ہوا تھا اسلامباد کے اور کوئٹا والے اچھا اس پہ رکا پھر اس پہ بینچ بنا اور آئی سماج کے دران جو ہے وہی بات غیر مجینہ کی مدد کیلئے ملت ہوئی اور ہفتے بعد چھٹی ہے کہ چھٹیاں ہو جانی ہیں اور جب چھٹیاں ختم ہونی ہیں چار دن ہے ان کے پاس بچوں کو کھیلی نہیں بنایا ہوئے انہوں نے ہاں جو بچے ہولا ہی کھیل ہے وہ کہتے ہیں بچے کے ہاتھ میں وہی بچے میں کھیلی کھٹی جیزی آپ نےого کھٹی ہے سے باتنے ہوئے لیکن میں دوسری بات کر رہے ہیں اگر داخل دیا ہے بچے کھیلتے ہیں وہ نیleşبو xoی پتھش پڑھے ہیں پنجابیس کھیلتے ہیں اور وہ کھٹی cuántا دائما xoی رakے ہیں بچے دارے ہیں جو جیدوان fate وہاں یہ پتھٹ پہ رہے ہیں زندوانے سب تھی چgs flesh جس یہยہ پتھٹی پہ رہے ہیں باستے پھر انتظار کرو ہوں جیڑا کوئی اچھے حالات ہوں گے اے کم از کم چیف جسٹس ہے جائے نا تو پھر شاید امید ہے جو جسٹس قاضی فائزی صاحب وہ آئیں گے مگر ابھی بھی وہ چیف جسٹس بنے نہیں ہیں جب وہ چیف جسٹس بنے گے تو پتہ چلے گا پھر وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اور باقی بھی سارے لوگ جو ہیں نا اب مسئلہ یہ پولرائیزیشن اتنی ہو چکی اور ذہر پولرائیزیشن کے بعد ججو ججیز بھی پتہ ہے کہ یار یہ فلانا فلانا فیصلہ کرے گا یار تو کسی پارٹی کا نہیں ہوتا اور اس کے پاس تو ساری پیش ہوتے ہیں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جناب جب فائز حصہ جب آئیں گے ابھی سے جو ہے پولرائیز جا اور پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اب انواز شریف کے ہم ایت میں کرتے ہیں یا انٹی پی ٹی آئی کرتے ہیں تو ان کو بھی متنازع بنایا گیا بعض ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو ابھی باجوا کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں بہتے بندیان ایسے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر بندیان صاحب اگر فیصلے نہ کر کے جس وجہ سے اتنے ہائی ہوپ پہ تھے عمران خان صاحب کا سارا یہی دیا نا ایک تو وہ اپنا جا تھا میجر آج لہور اس طرح کے جو کردار تھے جو نیپل پل کی خبر دیتے تھے کہ جناب اندر یہ ہو گیا ہے جناب اندر چار اس طرح ہو گیا ہے خبر دیتے تھے یا پتہ نہیں ہے اپنا پلانٹ کرتے تھے تو پھر ساری امیدیں یہی تھی تو آج میری کئی دوستوں سے گفتگو ہوئی ہیں جو دائیک مائنڈیڈا عمران خان کے پی ٹی آئی گئے تو وہ بھی اپنی گفتگو میں یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے یا رہے کام جڑھانا کسی اورپا سے ٹور گیا اور اس طرح کوئی سخت فیصلہ نہیں کر پائیں گے اچھا میں اس پہ کھٹکا میں نے کہا یہ چیزیں تو آپ باجواہ کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں بھی کہتے تھے اور اس کے بعد جب واقعی یہ بات ہے اسی صحبت ہوئی کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے تو پھر تو آپ کردار کشی پہ آگے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بندیال کی کردار کشی آفٹر ریٹائرمنٹ وہ تو پی ڈی ایم ویل بھی کریں گے اور پی ڈی ایل بھی کریں گے کوئی پتہ نہیں ہے پہلے چلو کر دیں کون پی ڈی ای والے پی ڈی ایم والے تو من جاندے پی ڈی ایم والے سوشل میڈیا پر تو لگے رہتے ہیں تن کے رکھتے ہیں یہ جو ہم خیال ججز ہیں ان کو وہاں تن کے رکھتے ہیں پی ڈی ایل بھی تہز ہو جائیں گے جی ہے تو بارہ لینوں نے تو ایس ہی چلنا ہے بس دعا یہی ہے پہ یہ بندہ جلدی جلدی ریٹائر ہو کوئی کام کا کوئی اپنا جلدی نہیں ریٹائر ہو سکتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں جلدی مطلب جلدی جلدی ٹائم گزرے اس کی ریٹائر ٹھیک ہے تو باقی جو ہے باقی دیکھ لیتے ہیں باقی یہ ہے خان صاحب یہ بڑے اپنا وہ یادی شایدی کوئی رہا بھی ہو رہے ہیں کسی کو رہا کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں یہ شاہ محمود قریشی کا تو میں نے ان کا پچھلے میں تین چار دن سے بڑا میں فالو کر رہا تھا یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ کیا کر کیا رہے ہیں تو ہیں ہمارے کوئی تھوڑا بہت کوئی جیل میں ہمارا بھی جیل کے اندر کوئی ہیں ایسے کہہ دی ہیں جو ذرا مطلب ہیں تو بچہرے بے گناہ ہی پھسے ہوئے ہیں مگر وہاں پہ جو ہے وہ ذرا اپنا پیسے شاید سے دے کے سارے یہ کہتے ہیں بے گناہ ہے پیسے شاید سے دے کے تو وہ پورا وہاں پہ جو ہے نا وہ فسیلیٹیز انجوئے کرتی ہیں تو میری ان سے بات ہو رہی تھی مطلب ان کا مجھے ویٹس ایپ پہ میری بات بھی ہوتی ہے اب میں نام نہیں لوں گا ایسے پچھا رہے گا مارے جائیں گے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہتے ہیں شاہ محمود قریشی تو بڑی موجو میں رہ رہا تھا میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو دیں نہیں تو کل پتہ کر کے دیں کیونکہ مجھے پتہ کہ آپ جناہی پیشے لوگوں کے ساتھ نہیں یہ کہ مہنے شاہ محمود قریشی کی یہ بات ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہہ دے تنہائی میں رکھا گیا اچھا وہ کہہ دے تنہائی جو ہے وہ پتہ نہیں کہہ دے تنہائی اب ان کو جو ہے اپنا جس کمپاؤنڈ میں رکھا گیا تھا نا وہاں پہ وی بی آئی پی لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور وہ ایک سمجھو ایک بنگلہ ہے بنگلہ جو ہوتا ہے نا سنگل سٹوری ہوتا ہے انگلینڈ میں یہاں پہ بنگلے تو یہ بڑے بڑے بنگلے کہتے ہیں انگلینڈ میں جو ہے نا بینگلو بینگلو جو ہے وہ سنگل سٹوری جو گھر ہوتا ہے وہاں پہ جی ایک سنگل سٹوری یونٹ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے اٹیچ کچھن ہے ٹی وی ہے اے سی ہے باہر کوئی میرا خیال ہے کوئی تین چار مرلے میں جو ہے لون بنا ہوا ہے پھر چار دواری ہے مجھے دروالی وال بھی کھیل دے ہونا وہ جو سیل ہے نا اس میں چار سیل بنے ہوئے ہیں وہ چار سیلوں کا ایک کمپاؤنڈ ہے یہ سنگل سیل ہے ٹھیک ہے اور ان کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا اور وہاں پہ جو ہے کوئی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں مطلب ایک تو وہ سیاسی تو جو ہے یا فیملی کی تو وہ الڈ ہیں اور کچھ لوگ آتے رہے ہیں پچھلے تین دن سے مسلسل جو ہے وہاں پہ آمدو رفت تھی شاہ محمود قریشی کے پاس اور وہ کوئی اپنا گاڑیاں آ رہی تھی کوئی پنجاب پولیس کی نہیں پنجاب پولیس کی نہیں تھی وہ نمبر پرائیویٹی تھے مگر وہ انٹریسیبل نمبر تھے ٹھیک ہے وہ تو وہاں پہ ہماری لائن تو باہر بیزار اندر جانا تو دوستوں کو ملنے تو پھر وہ ساروں کو سٹ رکھنا پڑتا ہے تو وہ بتاتے ہیں جی وہ تو صاحب بتا دیتے ہیں جی فلانے آئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں وہاں پہ وہیں پہ ان کی کوئی ڈیل شیلت ہے اور ڈیل تیہ ہوکے اور ان کو دو مشکتی ملے ہوئے تھے ایک بھی نہیں دو مشکتی ملے ہوئے تھے اچھا یہ قیدہ تنائی جیدی آپ کہہ رہے ہو کہ وہ الگ سے بنگلا ہے قیدیوں کے ساتھ نہیں ہے قیدیوں کے ساتھ نہیں ہے پھر قیدہ تنائی ہے قیدی تو جو ہے وہ پورا وہ ہوتا ہے ایک بیرک ہوتی ہے اور اس میں میں لگا ہے سو دو دو سو سارے بستر زمین پہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سائیڈ پہ ان کے باتروم اور واش روم ہوتے ہیں تو یہ تو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے گھر ہے اور اس میں اپنی مرضی کا انکب خانہ آ رہا تھا یہ تو وہاں پہ مگواتے رہے ہیں اپنا یہ مکڈاللڈ بھی مگا کے کھاتے رہے ہیں پیزہ ہٹ سے بھی پیزے بھی مگوا کے کھاتے رہے ہیں پپا جانز ہے یا یہ اب مجھے نہیں پتا ہے مگر وہاں پہ پوری یاشی ٹکے کباب ڈیل لی جو ہے وہاں پہ پورا یاشی کا پروگرام چل رہا تھا فل کھراکے بھی کھا رہے تھے اور جو ان کے پیر صاحب نے نظرات نہیں آتا اور جو ان کے مہمان بھی آتے تھے نا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان مہمانوں کی بقیدہ جو ہے اب بقت ہوتی تھی تو اب جو ہے وہ آگے جو ہے باہر جو ہے رولا شولا ڈال رہے ہیں جی پہ وہ مجھے کہتے تنائمے رکھا ہے اور اب عمران جا عمران خان کو جا کے بیوکو بنائیں گے ان کو کہیں گے جی میرے پہ تو بڑا ظلم ہوا ہے تے ہون بس دوسری تے فارغ ہو جائے نہیں تے پارٹی میرے حوالے کر دیوں میں تو انہوں نے کہا ہے نا کہ کارکن حوصلہ رکھیں تیری کے انصاف کا جنڈہ میرے ہاتھ میں ہے میں انہوں نے پتا ہے کہ عمران جا ہے وہ فیلڈ میں نہیں آئیں گے ان کو بقاعدہ جو ہے اس چیز کی اپنا شوٹی دے دی گئی ہے پہ عمران خان جو ہے وہ فارغ ہو جانے ہیں بس کالیفائی ہو جانے ہیں آپ نے پارٹی کو سنبھالنا ہے ساڑھے کے اندھے چلو گے تے ٹھیک رہو گے جے ادھر ادھر ہوئے تے پھر دوسری اندھر ہی ہو ایشہ ایشہ یار وہ کوئٹہ میں کیا ہوا ہے وہ کوئٹہ میں جو ہے وہ اپنا ایک بکیل صاحب ان کی اپنا کوئی اسیسنیشن ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ کیس تو جو ہے ان کا جو ہے اور تو کیسز میں نے پتا کرنے کی کوشش کی ہے ان کے پاس کوئی ایسے کوئی بڑے کیسز نہیں تھے مطلب کوئی کوئی مسنگ پرسن کا ہو یا کوئی ٹیرریزم ریلیٹڈ ہو یہ عمران خان کے کیسز وغیرہ وہ ڈیل کر رہے تھے عمران خان کے خلاف جو انہوں نے کیس بھی کیا ہوا تھا اپنا وہ آرٹیکل سکس کے تحت وہ ان پہ جو بغاوت کا اور اس قسم کا تو اللہ بہتر جانتا ہے پہ یہ عمران خان کی پارٹی میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے عمران خان نے کروایا ہے کیونکہ عمران خان جو ہے نا میں آپ کو بزاتا ہوں عمران خان ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسروں پہ الزام لگاتا تھا زرداری پہ بہت الزام لگاتا تھا وہ بندیں مروا دیتا ہے وہ اٹھوا دیتا ہے قتل کر دیتا ہے مگر وقت کے ساتھ سا یہ چیز ثابت ہوئی ہے پہ جو عمران خان دوسرے پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے وہ جیسے ہمارے وہ جو ہیں رزی دادا صاحب کہتے ہیں وہ جب جو الزام بھی دوسرے پہ لگا رہا ہوتا ہے وہ کرائم اس وقت خود کمیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے مگر ہو سکتا ہے مگر یہ ابھی تک تو یہی اندازہ ہوتا ہے پہ اگر ان کی کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسے تھی کوئی ڈیفرینسز تھے تو وہ عمران خان نہیں ہو سکتا ہے تو عمران خان کا کوئی وہاں سے کوئی پنٹر شنٹر اٹھا ہو گئی ہے جس قسم کے یہ انہوں نے اپنا یہ گندی سی ایک قوم تیار کی ہے لیچڑ سے کسی سے اور نہیں جی بالکل ہے بالکل یہ فتنے اس فتنے نے آگے فتنے پیدا کی ہیں تو کوئی فتنہ اٹھا ہو گا اس نے کہا ہو گا ساڑھے خان تے چلو چلو جی خان تو اسی قسم کی ہیں یہ سارے جو ہم نے یو تھی ہیں ان کے آپ دیکھ لیں وگا آپ کسی سے بات کر کے دیں سڑک چلتے ہیں آپ کو دو چار بندوں کو پوچھیں ہاں جی کون پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے ان کو بلالے سائیڈ پہ ان کے ساتھ تھوڑا سا آرگومنٹ کریں دیکھو لیتر نہ کھاو تو سی دے پیر مینو پاڑ لینا او وین جی کہندے ہیں پٹواری وین جی کہندے ہیں پٹواری گالم گلوچ پہ نہیں آتے ہیں گلو بٹ وہاں عمران خان نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا وہی ہوا ہے نا یہ دیکھیں نا یہ اثر اثرات ہوتے ہیں گلو بٹ تو گلو بٹ ساہر جگہ یہ یہ جو تھے یہ کون تھے یہ سارے گلو بٹ تھے یہ جو ابھی جنرل ٹیررزم کی ہے سر اپنا پلٹیکل پارٹی ورکران سمجھانے کی ضرورت ہے ان کے اوپر اتنا چھجت سے جو ہے نا لٹھی جا جی ہاں لیڈرہ دے کرو فالوارز پہ نہیں فالوارز پہ دنی کرنا چاہیے چلو شیو کر رہے یہ پہ اجازت لگو بس اجازت لے لیئے ہاں اچھا جی آج تک کے لیے اتنی کافی ہے کل نئے فریش ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے آج تک کے لیے اتنی کافی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ